فائیے کی برتیاں آگئی ہیں جی آپ سب لے کے لیے خوش خبری ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میری ویڈیو آ چکی ہیں فائیے کے اوپر کافی زیادہ تو اس میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ فائیے میں کنسٹیبلان کس طرح سے برتی ہوتے ہیں اور اس کے پراسس اور مراحل کیا کیا ہے بہت زیادہ برتی ہے بہت زیادہ چانس ہی آپ سب کے لیے فائیے میں کیسے برتی ہونا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا پروسیجر ہے وہ ساری آج کی میری ویڈیو جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ میں آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ان مراحل سے کس طرح سے گزر سکتے ہو جو اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کرائٹریہ سن لیجئے جی بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں تو اس کے اوپر میری ویڈیوز بنتی ہیں آج پہ لیے سب سے زیادہ پہلے کرائٹریہ ہے جی میٹرک اور اس کے ایک ویڈیو لینٹی یعنی میٹرک اور ڈیپلومہ ہولڈر وہ سارے کے سارے اس کے لیے اپلائے کار سکتے ہیں آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان ہوگی ویڈ ریلیکسیشن ویسے اٹھارہ سے پچیس ہے اور پانچ سال کی چکے ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں مزید چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آنے پہ کنفرم ہوں گی تو فیلحال میٹرک والوں کے لیے یہی ہے کنسٹیبلان اور ڈرائیور کنسٹیبلان جو بھرتی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے کلائریکل سٹاف ہوتا ہے جس کی میٹرک ایجوکیشن ہے وہ سارے کے سارے اس میں فال کرتے ہیں اس ایج کریٹریہ میں آپ کی نظر سکس بے سکس ہونی چاہیے with or without glasses دونوں طرح سے چال جائے گی اس میں لیے آپ کے جو کنسٹیبلان ہیں اس کے لیے بیٹا آپ کی دوڑ بھی ہے آپ دوڑ کرو گے جی آٹھ منٹ میں 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل آپ کی دوڑ ہوگی آپ کے چین اپس ہوں گے آپ کے پش اپس ہوں گے آپ کے سٹ اپس ہوں گے یعنی آپ کو فیزیکلی ایکٹیو ہونا ہوگا اور دیکھنا ہوگا اور آپ کی ہر چیز چیک ہوگی اس کے لیے جو مقررہ میار ہے فی اے کا وہ سارے کا سارا ہوگا اپروکشیمیٹلی مزید چیزیں ایڈ آنے پہ کنفرم ہو جائیں گی میں آپ کو بیفور ٹائم یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ تیاری شروع کر دو فیزیکلی بھی تیاری کرو اور منٹلی بھی تیاری کرو آپ ریٹن ٹیسٹ کی بھی تیاری کرو اور آپ ایکسرسائز دوڑ ورزس یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ جاری رکھو تو کنسٹیبلان اور ہیڈ کنسٹیبلان اور ڈرائیور کنسٹیبلان جو ہے یہ سارے کے سارے اس دفعہ ایف آئی اے خود بھرتی کرے گا ایف آئی اے کی ٹیمز بنے گی وہ سارے کی ساری خود بھرتی کریں گی اور اس کا پروسس خود کریں گی اس کے لیے جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے میں آپ کو الگ سے ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تعالی اس میں ورچوال یونسٹی سے مدد لی جائے گی یعنی سافٹ ویر کے ذریعے سے آپ کا وہ ٹیسٹ ہوگا اور اس سے جو اوپر والی بھرتیاں ہیں اے 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 سائی ساب انسپیکٹر انسپیکٹر اور اسسسٹنڈ ڈریکٹر اے ڈی وغیرہ وہ ساری کی ساری بھرتیاں فیڈرل پروسس ورس کمیشن خود کرے گا ایف پی ایس ہی اس کا پروسس کرے گا اب اس کے لیے وہ اس لیے ریٹن میں کسی کو دیتے تا ہے انٹی ایس کو دیتا ہے او ٹی ایس کو دیتا ہے اس کی مرضی ہے اگر وہ خود سے پروسس کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے یعنی کہ ASI اور اس سے اباب جتنی پوسٹیں ہیں اس کے لیے فیڈر پروپرسلسکویں خود بھرتی کرے گا یہ ہو گیا جی سارے کا سارا کرائٹریہ ایج لیمٹ میں نے آپ کو بتا دی ایجوکیشن بتا دی ویجن بتا دی دور چھوڑ کات چھاتی یہ سارا کچھ ہوگا پہلے مرحلے میں تو اس سے پہلے آپ کو اپلائے کرنا ہوگا آن لائن اور اسی طرح سے آپ نے مکمل ساری معلومات لے لینی ہے اپنے اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ کہ پھر آپ آن لائن اپلائے کروگے آپ کی فوٹویں آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے آئی ڈی شناتی کارڈ یہ ساری چیزیں ہر چیز اپنے پاس رکھ کہ پھر آپ کمپیوٹر پر بیٹھیں اور آن لائن چیزوں کو فل کریں کیونکہ بار بار پھر آپ کو وہ چیزیں لانی پڑیں گی دیکھنی پڑیں گی دھوننی پڑیں گی تو اس طرح سے آپ اپلائے کریں اس کے ساتھ اپنے والدین کا جو شناتی کارڈ بے فارم ہے آپ کا سمارٹ کارڈ ہے جو بھی ہے تمام ڈاکومنٹس آپ پاس لے پھر آپ آن لائن اس کو اپلائے کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر سم ٹائم وہ سیو نہیں ہوتا کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس ان تک نہیں پہنچتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سبمیٹ کر دیا ہوا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ضروری بات میں آپ کو جو بار بار بتاتا ہوتا ہوں ویڈیوز میں کہ آپ ان کا ایک سیٹ بنا کے اپنے ٹیسٹیمونیلز کا تمام ڈاکومنٹس کا ایک سیٹ بنا کے وہ بھی آپ ریجسٹری کروا دیا کرو تھرو پاکستان پوسٹ یعنی کہ ڈاکھانہ کے ذریعے سے وہ ریجسٹری اگلے دن ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہے جو اس کا ہوتا ہے ایڈریس وغیرہ اس کے اوپر آپ اس کو آن لائن بھیجوا دیا کرو یعنی آپ فیزیکلی ہارڈ کپیاں بھی بجوا دو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہے نقصان نہیں ہے بکوز آپ کے کہیں پہ کوئی مس ہو گئی آن لائن کوئی چیز نہیں پہنچی تو وہ ڈاکومنٹس آپ کے وہاں پہنچ چکے ہوں اور آپ کو رول نمبر سلیپ اور ہر چیز آ جائے اس کے ساتھ بہت ایمپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جب اس کو دیتے ہو فون نمبر تو اپنے پیرنٹس میں سے بھی کسی کا فون نمبر دے دیا کرو یعنی دو نمبر وہاں پہ آپ دے دو والدہ کا دے دو والد کا دے دو کسی بھائی کا دے دو تاکہ اگر آپ کا سیمٹم کچھ مس ہیپ ہو جاتا ہے نمبر نہیں لگتا تو دوسرے نمبر پہ آپ کو میسیج آ جائے یعنی کسی طرح بھی آپ کا امکان مس نہ ہو اب آتا ہوں یہ اگلے محلے کی طرف آپ کے ڈاکومنٹس اپ بٹ ہو گئے آپ کو اس کے بعد پھر آپ کی وہ تحریری چیزیں وہ ساری کی ساری چلی گئیں اس کے بعد پھر آپ کا آ گیا ٹیسٹ ٹیسٹ میں آپ نے دوڑ میں بھی کامیابی حاصل کر لی آپ نے چین اپس لگا لیے پش اپس لگا لیے سیٹ اپس لگا لیے سارا فیزیکلی آپ فٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کا ہوگا ریٹن ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ آپ کا تحریری امتحان موسٹ امپورٹنٹ جی سو نمبر کا آپ کا ملٹیپل چیز قویسچنز کا پیپر ہوگا ایم سی کیوز کا اس کے لیے جی آپ کو میں بارہا بتا چکا میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ غور سے دیکھ لیجئے گا فی ایک مطلق پندرہ بیس بائیس میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں غور سے ان سب کو دیکھ لیں ان میں میں نے ایک ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی ہوئی ہے یہاں پہ مختصر پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جی آپ کے جو ہیں پروکشی میٹلی فورٹی پرسنٹ جو آپ کے قویسچنز ہوتے ہیں اکیڈیمکس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھتے ہو فیزکس کیمسٹری بائیو جینرل سائنس میت اسلامی سٹڈیز پاک سٹڈیز اردو یہ ساری کی ساری چیزیں اردو اس کے ساتھ انگریجی کمپیوٹر ان میں سے قویسچنز آتے ہیں اپروکشی میٹلی فورٹی پرسنٹ اس کے بعد پھر آپ کے جو باقی قویسچنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں جنرل نولیج سے کرنٹ افیر سے کرنٹ ایشیوز سے ورلڈ افیر سے انٹرنیشنل ریلیشنز سے آپ کے جو کرنٹ ایشیوز چال رہے ہوتے ہیں ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پر ان پہ آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ انتہام میں کامیاب ہو جاتے ہو بہت سی چیزیں آپ مجھ سے پوچھتے ہو بہت سی قویسچنز کرتے ہو آن لائن بہت سے بچے میرے پاس تیاری کر رہے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو آپ بھی میرے پاس آن لائن تیاری کر سکتے ہو اپنی ذات پر کچھ پیسے خرچ کر لیا کرو میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوتا ہوں یہ پیسے بیٹا زیادہ نہیں جاتے آپ کو بہت سا نولیج علم مل جاتا ہے جتنے بھی آپ کوئیسچنز کرتے ہو مجھ سے وٹس ایپ کے اوپر آکے تو بیٹا وٹس ایپ میں نے کلیر لکھا ہوتا ہے یوٹیوب کے ہر کومنٹ کا جواب دیتا ہوں اور کلیر لکھتا ہوں کہ وٹس ایپ آن لائن کلاسیز ناٹ اینی اڈر ڈسکوشن پلیز بیکوز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اب اتر پھر آپ ناراض ہوتے ہو ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے میں اگر آپ کے کومنٹس کے جواب دینے بیٹھ جاؤں تو پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا سے ورلڈ سے امریکہ سے جرمنی سے فرانس سے یورپ سے مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں اس طرح سے وہ کوئیسٹن نہیں دے سکتا اس کے بعد پھر میں ویڈیوز بنا سکوں گا نہ میں ایڈیٹنگ کر سکوں گا نہ میں کوئی اپنا کام کر سکوں گا تو اس طرح سے پوری دنیا سے لوگ مجھ سے چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں سب کے کومنٹس کے جواب نہیں دے سکتا نہ میں اپنے آفیس جا سکوں گا نہ میں کوئی اور کم کر سکوں گا نہ آپ کے لئے ویڈیوز بنا سکوں گا نہ ان کو ایڈیٹنگ کر سکوں گا بہت سے کام ہوتے ہیں اس لئے میں آپ سے مذہر چاہتا ہوں آپ کو تمام سوالوں کے جواب آن لائن کلاسیز میں دیے جاتے ہیں تو آپ آن لائن کلاسیز میں آ کے مجھ سے تیاری بھی کریں اور اپنے سوالوں کے جواب بھی لیں آتا ہوں جی واپس موضوع کی طرف تحریری امتحان کے بعد آپ کا ہونا ہوتا ہے انٹرویو انٹرویو کی بھی تیاری میں آپ کو کرواتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کے انٹرویو کے بعد آپ کا ہونا ہوتا ہے میڈیکل اس میڈیکل سے آپ کی پیش شروع ہوتی ہے تنخواہ شروع ہوتی ہے شورٹ لسٹنگ ہونے کے بعد فائنل اس میں آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے میڈیکل ہو کے آپ کو آفر لیٹر دیا جاتا ہے آفر لیٹر کے بعد آپ کو ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ریکروٹ کیا جاتا ہے آپ ڈپارٹمنٹ میں آگئے آپ کی ریکروٹمنٹ ہو گئی آپ کی پیش شروع ہو گئی آفٹر ڈیٹ آپ کو بیٹا ٹریننگ پہ بھی جوایا جاتا ہے ٹیننگ پہ بھی جوانے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ سے ڈپارٹمنٹ میں واپس آ کے پوسٹنگ دی جاتی ہے آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کسی نہ کسی ونگ میں آپ چاہے سائبر کریم ونگ میں چلے جاؤ چاہے آپ انویسٹیگیشن ونگ میں چلے جاؤ آپریشن میں چلے جاؤ ائرپورٹ پہ آپ کی ڈیوٹی لگ جائے پاسپورٹ سیل میں لگ جائے کہیں بھی آپ کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے ہیومن ٹریفکنگ ہے کچھ بھی ہے اس میں بری ڈیٹیل سے ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہ سارے کی ساری آپ ضرور دیکھئے گا بہت سی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں ایف آئیے کیسے کام کرتے ہیں ایف آئیے کے ونگز کون کون سے ہیں ایف آئیے کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں کتنے زونز میں تقسیم ہے ان کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے افسران کیسے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ساری میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیجئے گا بہت سی چیزیں میں نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہیں بڑی محنت کر کے وہ ساری چیزیں میں کولیکٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا تو اس لیے آپ نے میرے ساتھ ٹیچ رہنا ہوتا ہے بہت سا کام ہوتا ہے وہ سے بچے کمنٹس کرتے ہیں کہ ساری سے ایک مہینہ رہا گیا جی پندرہ دن رہ گئے ہیں جی کتنی فیس لیں گے یہ اس طرح کی باتیں پتر نہیں کرتے فضول قسم کی آپ نے ہر ہر مرحلے پہ اپنے ٹیچر کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوتا ہے یہ پراسس چار سے پانچ ماہ کا ہوتا ہے آپ کی ٹریلنگ پر جانے تک اور ہر وقت آپ مجھ سے اٹیچ رہتے ہو مجھ سے چیزیں پوچھتے رہتے ہو اس لیے آپ آن لائن مجھ سے تیاری کر سکتے ہو یہ تھے جی سارے کے سارے مراحل اس سے بعد میری ویڈیو آ جائے گی اس کے بعد انسپیکٹرز اور اے ڈی پے مکمل الگ الگ سے میں پھر سے ویڈیوز بنا دوں گا غور سے دیکھ لیجئے گا اور اس چینل کے ساتھ اٹیچ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کرنا بلکل نہیں بھولنا بکاوز آپ کے لیے بہت سی انفرمیشن میں لے کے آتا ہوں اس چینل پر دس منٹ کی یہ میری ویڈیو ہوتی ہے اس کو آپ غور سے دیکھ لیا کرو آپ کو بہت سا نالیج اور علم مل جاتا ہے کمیٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ تیاری کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں یا نیکسٹ ویک میں اس کی ایڈ آنے والی ہے پھر یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی ڈیفائن ہو جائیں گی کتنی ایڈوکیشن ہے کتنی تعلیم ہے کتنا سارے کچھ ہے لیکن اپروکسیمیٹلی پروبیبلی یہی چیزیں ہوں گی تیاری کر رہے ہیں بہت شکریہ جی انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جی ٹل دین ٹیک کیئر اللہ آفیس پاکستان زندہ بات